ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے آڈٹری میپس کے بارے میں بات کرنی ہے آہ آڈٹری میپس سے پہلے میں تھوڑا سا لینگویج کے جو فونیمز اور فونیٹکس ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا جو سیلیبک یونٹس ہیں رادر دن سیپریٹ کانسوننٹ انڈ ووولز تو یہ جو سیلیبک یونٹس ہوتے ہیں یہ کسی حد تک فونیمز اور کواولز کے فونیمز اور کانسوننٹس ہوتے ہیں اور ان کو لینگویج ڈویلمنٹ میں بہت اہمیت دی جاتی ہے بچوں کی تدائی لینگویج ڈویلمنٹ میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ورلڈ میننگ کا جو اسوسییشن ہے آپس میں وہ اسی طرح ہے جیسے پیٹرنز اون ڈا آڈٹری میپ اور پیٹرنز اف تا کانسیپ میپ کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہے یہ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ورڈز کی ساؤنڈز کا ریلیشنشپ ہے ان کی میننگز کے ساتھ جب ایک بچہ کوئی لفظ سنتا ہے تو وہ اس اوبجیکٹ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشنشپ قائم کرتا ہے اور موسٹ لائکلی دس ایس ایرلی سٹیج تو مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کوئی لفظ بولتا ہے اور وہ دیفنیٹلی سنگل ورڈ جوتے ہیں ان کا تعلق اوبجیکٹ کے نیم سے ہوتا ہے تو ان اوبجیکٹ کے ساتھ ایک ریلیشنشپ قائم کرتا ہے پاتھ اف ساؤنڈز آرڈیری میپس سے مراد پاتھ اف ساؤنڈز ہیں اور ساؤنڈز ویوز انٹر انڈر 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 انڈک پہ کان کے انڈر انڈ پھرڈ جو think that their body concerns اور ساؤنڈ ویڈ جو ہوتی ہیں آواز کی لہریں اس سے گزرتی ہوئی اس پردے سے ٹکراتی ہیں اور اس میں ایک ارتعاش پیدا کرتی ہیں وائیبریشن پیدا کرتی ہیں سو جو ایر ڈرم ہے that is connected with three tiny bones that these are called oscales اور the vibration pass along these three bones ان three bones کے ساتھ آواز ان میں سے vibration کے ذریعے گزرتی ہے اور last والی جو bone ہے اس bone کو steps کہتے ہیں اور press وہ اس vibration جو آپ کا پردہ ہے انڈیورم اس کو press کرتی ہے اور وہ ایک oval window ہوتی ہے cochlea میں وہ اس سے ٹکراتی ہے اور اس طرح مطلب اس cochlea میں بھی ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک liquid ہوتا ہے جس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ fluid جو ہوتا ہے inside the cochlea وہ پھر آگے جا کے لہروں کی شکل میں آگے frequency کو convert کرتا ہے اور اس طرح پھر وہ جو brain کی جو nerves کے ذریعے brain تک جو sound جاتی ہیں frequency میں change ہو کے اس طرح آپ کا brain ان الفاظ کو یا ان frequency کو الفاظ کی شکل دے کے آپ کے کوئی understanding پیدا ہوتی ہے dear students ہمیں اس سلسلے میں پہلے جو human year ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے جو parts ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح ہے اس سے آپ اس process کو مزید اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں تو جو کان کے ہمارے three parts ہوتے ہیں outer year middle year and the inner year یہ اب آپ کے سامنے اس کی پورا ڈائیگرام ہے یہ دیکھیں جو کان کا برونی part ہے اس کو پنا کہتے ہیں یہاں سے جو sound ہے وہ لہروں کی شکل میں enter ہوتی ہے اور کنال میں جو اس کا in middle part ہے تو وہاں سے یہ ٹکراتی ہوئی جا کے یہ air drum سے اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ اس میں پھر vibration پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے آگے اس کی جو تین لہریں جو آپ کے سامنے تین bones نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ پاس گزرتی ہوئی جو third والی bone ہے جسے steps کہتے ہیں اس سے ہوتی ہوئی پھر یہ آگے cochlea میں کو جا کے ہٹ کرتی ہے اور cochlea کے اندر fluid ہے وہ fluid جو ہے وہ پھر آگے frequency بناتا ہے آواز کی لہروں کی اور یہ جو frequency ہے human ears کو سننے کے لیے بیس سے بیس ہزار کے درمیان sound جو ہوں گی جو ان کی frequency ہوگی وہ اس کو وہ سن سکیں گے تو پھر یہاں سے وہ جو nerve ہے وہ brain تک move کرتی ہے اور brain تک جا کے آپ کی آواز کو جا کے اس کو brain آپ کا کوئی meaning دیتا ہے اور اس طرح آپ کے سننے کا عمل مکمل ہوتا ہے اور یہ auditory maps جو ہیں ان کے ذریعے یہ سارا process مکمل ہوتا ہے اور جو جو آواز کی لہریں ہیں وہ الفاظ کی شکل اختیار کرتی ہیں auditory maps کے ذریعے تو یہ تھا سارا یہ process جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا